مرفاق یسیر امیر مقام اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہر ایک چیز تک لے کر کرینز سے لے کر نیچ لے لیول تک سرکاری وہی اسلام آباق تک لائے گئے اور کتنے ملازمین کو پولیس تک ان کو یہاں لائے گیا اور ان کو ترٹ کیا گیا ہے کہ آپ امرے ساتھ نہیں جاتے ہر ایک ڈپارٹروں کے ٹاس دیا گیا پورا صوبہ مفلوج کر دیا گیا پورا صوبہ بند کر دیا گیا اور تمام لوگوں کو یہاں کہ آپ آ جائے اور اپنی صلاحیت یہاں دکھائے کہ آپ کی کتنی کیپیسیٹی کتنی صلاحیتیں کتنے بندوں کو لاسکتے کتنے ریسورسز آپ دے سکتے کس طرح مدد کر سکتے اسی بنیاد پر آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر آگے ہوگی اگر کسی نے حصہ نہیں دیا تو ان کو یہ بھی ترٹ کر دیا ان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو کہ آپ کو فارق کر دیا جائے گا اور یہ حکومت کا نام علشان تو پہلے سے بھی یہ حال تھا اور یہ چند دن تو پہلے رائی نہیں کہ کون چلا رہے اور کون رن کر رہے ایک تو انتہائی قابل افسوس اور قابل مضمت بات مگر میں سب سے بڑی جو مجھے دکھ ہوئی ہے میں بھی ایک پختون ہوں ہمارے پختونوں کے ایک ہسٹری ہے اور وہی جو چیپ منسٹر اس کو چیپ منسٹر کہنا بھی مراسب نہیں ہے اس نے جس طرح میسج دیا پختونوں کے بارے انتہائی قابل افسوس کہ ان سارے چیزوں کے جو اس کا پلین تھا اس کا یہ نہیں تھا جو اس نے یا لوگوں کو لایا پھر لوگوں کو اکیلے چھوڑ کر اور خود غائب ہو گیا اور باگ گیا یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھے کہ جو لیڈ کرتا ہے وہ فرنٹ پر ہوتا ہے پھر وہ غائب نہیں ہو جاتا ہے تو کیا میسج دیا آپ نے وہی پختونوں کے بارے کیا میسج دیا کہ آپ نے لوگوں کو یا لایا اور غلایا یا تک لے اور پھر ان سے غائب ہو گئے پیچھے ان کو چھوڑ دیا آپ تو ان کو سپیچ کرنا تھا یا آپ کو تقریر کرنا تھا آپ کو عمران خان کو واپس لے کے جانا تھا آپ نے ان معصوموں کو یہ بتایا تھا کہ آؤ اسلام آباد پر یلغار کے لیے جا رہا ہے عمران کو رہا کر کے واپس لائیں گے تو عمران کی رہائی تو کیا کہ آپ خود ہی غائب ہو گئے غائب ہو گئے اور پھر آپ کی پارٹی نے واوے لاو شور شورو کر دیا کہ نہیں وہی اس کو عریس کیا گیا اس کو غائب کر دیا گیا اور وہی فلم اس طرح چلتی رہی پوری آپ کی میڈیا میں سوشل میڈیا میں ہر جگہ یہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور پھر آخر آپ اچانک ایک وہی جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آپ کا کردار ایک فلمی ایکٹر سے کمنی اور وہ بھی ویلن کی آپ نے ہمیشہ پچھلے کیا کیا پچھلے غائب رہے کئی گھنٹے بارہ چودہ گھنٹے غائب رہے اور سوالات توٹے اور پھر آخر میں آپ آگئے کہ میں تو ایک میٹنگ میں تھا کسی وقت سارا قصہ شروع ہو گا اور آپ خود خود بھاگ گئے تھے اور کئی لوگوں سے آپ رابطے میں بھی تھے اس کے باوجود یہ ڈراما شور شرابہ اور یہ کیا گیا ہے ہمارے سب سے بڑی بات کہ کوئی دلیر بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے یہ ہماری روایات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لائے ان کو چھوڑ لے کہ اگر آپ کو عرص کیا جاتا ہے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہونے دے ہمیں تو یہاں آنے کا وہی ایک میسج دینا تھا آپ کو یہاں لے کے اور میں خود چھپ کے یہاں سے باگ گئے اگر آپ کو عرص کیا جاتا کون سا اسمان ٹوٹنا تھا آپ کو وہی دلیری سے سارے چیزیں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو آپ کو فیض کر لینا چاہیے تو آپ نے جو بھی میں کہتا ہوں کل جو جو کچھ کیا ہے تو آپ نے پختون روایت کی نفی کر دیا اور بہت بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا اتنی بزدلی کا مظاہرہ باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہو تو پھر اس اتنی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر لینا چاہے مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک وہی جو ہمارا بھائی اس انسیڈن میں فوت ہو گیا شہید ہو گیا ان کی دشتگردی کی وجہ سے ہم سارے ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مفرد نصیب کرے کئی ہمارے جوان لو پولیس کے زخمی بھی ہو گئے مگر ان کا جو پلین تھا اصل پلین اصل پلین بہت بڑا پلین تھا وہ نو مائی کی طرح پلین تھا اور آہ وہی نو مائی والا پلین وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہم اسی طرح جگہ میں جاتے تو وہی رییکشن آئے گی وہی ردی عمل آئے گی اور اس طرح خون بھائے گا سینگڑوں لوگوں کا ہزاروں لوگوں کا یہ بھی سیم اس طرح پلین تھا کہ اگر ہمیں بے گناہ لوگوں کو اندر دفعہ ایک سے چہالیس نافذ اسلام آباد میں اسلام آباد فوج نے ٹیک ور کیا ہے وہی فوجی دستے اور سب کچھ بھی جگہ جگہ موجود ہے ان ساری باتوں کے اتنے رکاب کڑی کر دی ہے اگر ہمیں اس معشوم پشتونوں کو وہی لے کے جاتے تو کس میسج کے لیے تو آپ کا میسج یہ نہیں تھا آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ کو یہاں لے کے آئے کوئی چیز واپس لے کے جائیں گے آپ کو یہی بھی پتہ تھا کہ آپ یہاں آکے عمران کو واپس نہیں لے کے جا سکتے ان لوگوں کے ساتھ یا کوئی اور چینج نہیں لاسکتے مگر آپ کا پلین یہ تھا کہ اتنی اتنی ریزسٹن ہوگی وہ سائر سے وہ سائر سے گولیا چلیں گے گولیا چلیں گے کسی کو آنے نہیں دے گا آپ کا یہ واضح ہے آپ کے لیڈر کا عمران کا یہ واضح پلین تھا جس طرح نو ماہ میں تھا نو ماہ میں اس کا یہ پلین تھا کہ ہر جگہ جاؤ اینڈ بجاؤ اگر کور کمانڈر کے گھر پر جاتے ہو اگر جیج کے اوپر جاتے ہو ریڈیو پاکستان پر جاتے ہو قائد عظم کی گھر پر جاتے ہو جہا بھی جاتے ہو تو جاؤ وہی میرا ملاکن ڈیویجن سے سے تعلق ہے وہی دیر سکاؤٹس کے اندر گوچ جاتے ہو وہی سکولین کے اندر گوچ جاتے ہو ٹول پلازوں کو جلاتے ہو تو سائر سے کوئی رییکشن ہے گیا اور اس رییکشن کا مقصد ہے کہ اس میں عمران تو نہیں ہوگا اس کے بیٹے نہیں ہوں گے اس میں یہ معصوم عوام ہوں گے اور ان کی خون بہے گی کل بھی آپ کا وہی پلین تھا کہ اس طرح ہزاروں کی لاشے گرے اس طرح انسیڈنٹ ہو جائے ان کو آنے نہیں دیا جائے گا اور واپس ہی فائرنگ ہوگی سب کچھ ہوگا مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا وہی منصوبہ پورا فلاپ ہوگا جو انٹی پاکستان منصوبہ تھا آپ آپ سے یہ چیزیں حضم نہیں ہو رہی آپ اگر ابھی اس اسی کا کانفرنس ہو رہا ہے وہی سے اتنے ممالک کے سربراہان آ رہا ہے آپ سے حضم نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کیوں اس لیول پر آیا اس مقام پر آیا اگر یا ملیشہ کا پرائم منصر تھا تو آپ سے وہی بھی عظم نہیں ہونا اور آپ تو اتنا حد کر گئے میں حران ہوں کہ آپ کو اسی طرح کہہ دے نا پاکستانی کہہ دے نا کہ آپ نے تو آپ کے بندوں نے تو کل کر کہہ دیا کہ ہم انڈین فارم منصر کو داؤں دیں گے کیا ہو اور ہمارے پروٹس سے ایڈریس کرو خطاب کرو کتنی ایجنڈ آپ کے کیا ہے عزائم آپ کے کیا ہے اور کیوں ان لوگوں کو اسی طرح استعمال کر رہے ہو انتہائی قابل افسوس میں اس کی جتنی مضمت کی جائے جتنی اندر سے دیکھا جائے کہ آپ کے کیا کیا پلینز ہے کیا ایجنڈا ہے اور وہی جا کر پھر اس عملی میں اچانک آپ کدھر غائب تھے یہ سوال تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کدھر غائب تھے اتنے گھنٹے کدھر غائب تھے آپ پورا رات کو غائب ہو کے اور رات کو اس عملی میں دس بجے پھر نمدار ہوئے تو اگر آپ اس آب کتاب لگے تو بیس گھنٹوں سے زیادہ آپ غائب رہے تو آپ کدھر غائب رہے کدھر غائب رہے اس کا جواب دے دو کہ آپ کدھر تھے کس کے ساتھ بیٹے تھے آپ کیا کر رہے تھے اور کسی جگہ آپ نے لوگوں کہتا ہے کہ میں یہ آگیا اور لوگوں کو ہوئی چھوڑ دیا اور میں فرش ہونے کے لیے اور چھائے پینے کے لیے اور اس کے لیے کے پی ہاؤس میں چلا گیا پھر اپنے لوگوں کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے اس کے ساتھ کڑا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات آپ کو اس کا جواب دینا ہے اور وہی جو لوگوں کو جتنے مشکلات اور تکالیف ہوئے میں یہ میرا صرف یہ دل کی آواز ہے جو لوگوں کو تکالیف ہوئے کس کی وجہ سے ہوئے جس کی وجہ سے ہوئے تو اس کو ان لوگوں کو اس کا جواب دینا ہوگا ایکاونٹبل ہونا ہوگا ان سے اس کا حساب خواہو بزنس کے مطمئے کسی کا لاز ہوا ہے کیا وہی جو بندہ شہید ہوا ہے اس میں بھی یہ لوگ جو لیڈ کر رہے تھے اصل ذمہ دار مجرمان تو یہ لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اقصاد دیا ان کے خلاف مقدمات بھی ہونے چاہیے اور ان سے اس خون کا پوچھ گچ بھی ہونا چاہے کہ آپ نے کس مقصد کے لئے ان بے گناہ لوگوں کو لے اور ان کو اس طرح ورغلایا کیا ہوا ہی عمران خان کو ساتھ واپس لے کے آئیں گے اور اسلام آباد پر چڑھائی کریں اللہ کے بندوں یہ کہے بھی ہم نے نہیں جائے کہ ایک سٹیٹ کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کی اتنی دلیری ہو تو اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے وہ سٹیٹ کو ایک سائٹ پر رکھے اگر آپ اتجاج کرتے ہیں پروٹسٹ کرتے ہیں یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھے تو سرکاری وسائل پر نہیں کرے یہ جلسے جلوسے ہم نے بھی کہ کوئی سرکاری ہے اور اس کی وسائل پر نہیں کی اپنے رسورس اسے کیا ہے تو آپ کو اپنے رسورس استعمال کر کے وہی اس غریب صوبے کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کرنا انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے اور آپ کو اس کا سسٹم عساب کتاب دینا پڑے گا اس طرح اندیر نگری مزید نہیں چلے گی کہ آپ کے اپنے مرضی ہے کہ ایک صوبے کو فیڈریشن سے لڑانی کی یہ اندیر نگری نہیں چلے گی آپ کی میں کیا 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 باتیں کروں آپ کی وہی پہلے آپ کہتے کہ آپ سارے بات کرتے آپ سارے بات کرتے آپ سارے میرے فاکی سے امیر مکان کی نیوز کانفرنچ جا دی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے